بہت ساری questions ایسے ہیں جن کے answers کے متعلق تو اکثر student جانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے reason کیا ہے تو آج اسی طرح کا ایک اہم topic discuss کرنے جا رہے ہیں اکثر آپ میں دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ 0.999 لکھا ہوا تو ہم وہاں one لکھ سکتے ہیں تو اس کے پیچھے reason کیا ہوتی ہے وہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کے پیلین کو 0.999 کے اکبر رکھ لیں اسے question one کا نام دے دیں اب آپ اس term کو دونوں طرف 10 کے ساتھ multiply کریں جب ہم اسے 10 کے ساتھ multiply کریں گے تو اس کا انصر 9.99 بن رہا ہے اسے equation two کا نام دے دیں اب ان دونوں equations کو آپس میں سبٹریکٹ کریں آپ equation two کو equation one میں سے سبٹریکٹ کریں گے دیکھیں 10N minus N یعنی اس کی left side کو left side میں سے minus کریں اس کی right side کو right side میں سے minus کریں تو ان دونوں کو minus کرنے سے ہمارا پاس answer آ رہا ہے 9 ہے اور ان دونوں کو اگر ہم minus کرتے ہیں تو اس کا answer بھی 9 آ رہا ہے اب 9 اس طرف لے کے آئیں گے تو divide ہوگا جب ہم 9 کو 9 پر divide کریں گے تو یہ آ رہا ہے اب ہم نے capitalین کس کے اکبر رکھا تھا 0.999 تو یہ کس کے اکبر آ گیا ہے 1 تو اس طرح ہمارے پاس اس کا پروف آ گیا ہے اس پروف کو ایک اور طرقے سے بھی کیا جا سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم 1 کو 9 پر divide کریں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے 0.111 1 1 1 1 تو آپ کیا کریں گے دونوں طرف 9 کے ساتھ multiply کرتے ہیں دیکھیں اس term کو بھی 9 کے ساتھ multiply کریں اور اس term کو بھی 9 کے ساتھ multiply کریں تو یہ 9 9 کے ساتھ cancel تو 1 is equal to اگر ان دونوں کو ہم multiply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں 0.999 اس طرح آپ اس کا دو طریقوں سے proof کر سکتے ہیں تو یہ question آپ اپنے دوستوں سے پوچھ کے انہیں حیران کر سکتے ہیں کہ یاد بتاؤ کہ 1 کو ہم کیوں 0.999 کے equal لکھ سکتے ہیں تو وہ حیران رہ جائیں گے آپ